انیس سو اکتیس میں شائر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی عاظم فلسطین مفتی امینو لسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینی